یوت جنرل اسمبلی کے وفت نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ کیا بیس روپنی وفت کو پروجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی تفصیلات اس رپورٹ میں لوجوانوں کی تنظیم یوت جنرل اسمبلی کے وفت کو سیف سٹیز آثورٹی میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبیہ گندل نے بریفنگ دی اور پروجیکٹ کے مختلف اہم شعبہ جات کا دورہ کروایا روجوانوں کو انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید مواصلاتی نظام اور اس کے فوائد بارے بتایا کیا اس موقع پر ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز پروجیکٹ کی بدولت پولیس اور عدالت کو تفتیش اور ٹرائل میں بھرپور مدد مل رہی ہے اب تک سترہ ہزار سے زائد فوٹیجز قانون نافذ کرنے والے ادھاروں کو دکھائی جا چکی ہیں توصیف سبیح گندل نے بتایا کہ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں دیگر ادھاروں کے ساتھ سیف سٹیز کا قلیدی کردار رہا ہے شرکہ کو سیف سٹیز پروجیکٹ میں توصیح بارے بھی آگاہ کیا گیا پانچ سو کیمراز اپنی ایسی پروجیکٹ کے فنڈ سے سور میں سوال کرتی دائریکٹر پبلک ریلیشنز نے شرکہ کو بتایا کہ ویمن سیفٹی ایپ کو اب تک ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد خواتین ڈاؤلوڈ کر چکی ہیں جنہیں لائف چیٹ اور کال پر فوری ریسپونڈ کیا جا رہا ہے نوجوانوں نے ویمن سیفٹی ایپ اور جدید پولیسنگ میں سیف سٹیز کے کردار کو سراہا سیف سٹیز آٹھولیٹی کی وجہ سے کرائم میں بلکل کمی آئی ہے اور یہ ہے کہ جیسے بہتری کی طرف جاتا جائے گا تو کرائم میں اور زیادہ کمی آگے تو تکنالوجی کا بہت امپورٹن رول ہے بہت زیادہ سیف فیل کری ہیں میں نے اس سے پہلے ڈاؤنلوڈ نہیں کی تھی لیکن آج میں جا کے لازمی یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کروں گی اپنے گھر میں سب کو کہوں گے اپنی فرنڈز میں کروں گے اویرنیس کے لیے یہ انیشیٹیو بہت اچھا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہی ہے لوگوں میں یہ اویرنیس ہونی چاہیے اس کو مزید بہتر بنایا جائے اور سب کیمراز کو انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ یہ مزید پھیلے اور جرائم جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز کا جدید نظام اور ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت دیکھ کر پولیس پر اعتماد بحال ہوا اور وہ خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کر رہے ہیں